دوستو گرمیوں کے موسم کے اندر کچھ ایسی فصلے ہوتی ہے جن کو اگر اپنے اپنے کھتوں میں لگاتے ہیں تو ان کے جو ریٹ ہوتے ہیں وہ بہت ساندار مل رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس ٹائم پر ڈیمانڈ اور سپلائی کے بیچ کے اندر جو کھائی ہے وہ بہت بڑی ہو جاتی ہے چونکہ سب ہی کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ فصلے اس ٹائم پر زیادہ ریٹ دیں گی لیکن جو کسان ان فصلوں کو لگاتا ہے ان کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ اس ٹائم پر جو ہم فصلے لگا رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر کچھ چیلنج ہے نا وہ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں تو آج ہم اس ویڈیو کے مادہم سے بات کریں گے گرمیوں کے موسم میں ہم دھنیا کی فصل سے بڑیہ اتپادن کیسے لے پائیں اس کے اندر کون کون سی ساودھانیاں شروعات کے اندر لگاتے وقت ہمیں رکھنی ہے ساتھ ہی اپن لگانے کے بعد کون کون سی ساودھانیاں بڑھتے ہیں جس سے کہ ہماری فصلے بڑیہ اس سے اتپادن لے پائیں ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر جو آنے والی گمبھیر سمسیاں ہیں جو اکثر کسانوں کے سامنے گرمیوں کے موسم ماتی ایک تو پیلا پتہ کی ساتھ ہی اپن جب بیج کی بوائی کرتے ہیں تو بہت سے کسانوں کی یہ سکایت آتی کہ ان کے بیج وہ کھیت کے اندر جرمنیٹ نہیں ہو پاتے دوستو جو کسان لگاتار دھنیا کی کھیتی گرمیوں کے موسم کا اندر کرتا آ رہا اس کو پتہ ہوتا ہے کہ گرمیوں کے سی جن کا اندر کون کون سی سمسیاں کو فیس کرنا پڑتا ہے کسانوں کو تو یہ سبھی جانکاری لے کے حضر دوست میں اندرپال یادہ سواگت کرتا ہوں آپ کا اپنی یوٹیوب چینل دیش کی جان ہماری کسان چینل پر آج آپ لوگوں کو گرمیوں کے سی چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ کرپیات چینل سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کی دوستو دھنیا فصل لگانے سے پہلے آپ اپنے کھیت کی اچھے سے تیاری کیجئے مطلب آپ اپنے کھیت کی اچھے سے جتائی کیجئے آپ کے کھیت کی جو وارٹر ہولڈنگ کیپیسٹی وہ بڑھ جائے گی چونکہ گرمیوں کے سی جن کا اندر آپ دھنیا کی فصل لگانے جا رہے ہیں تو جتنی زیادہ جس زمین کا اندر وارٹر ہولڈنگ کیپیسٹی ہوگی اتنے ہی زیادہ آپ کی فصل وہ بڑھیا پر فورمینس دے گی اگر آپ کی سچائی بیوستہ کے اندر کوئی دو چار دن کے لیٹ بھی ہو جاتی تو آپ کی جتنی اچھی جمین کے اندر وارٹر ہولڈنگ کیپیسٹی ہوگی آپ کی مٹی کے اندر تو وہ فصل لگاتا اور وہ گروہ کرتی رہے ہیں جتائی کرنے کے بعد آپ اپنے کھیتوں کے اندر لگ بگ تین سے پانچ ٹرولی دیسی شڑا گلہ گوبر کا خات جرور ڈالی جتنے زیادہ آپ کے کھیت کے اندر اورگینک مینیور ہوں گے اتنے ہی آپ جب فصل آپ نے لگاؤ گے اور اس کے بعد جب فصل آپ کی انکوریت ہوگی تو شروعات سے اس کو جتنے بھی مایکرو نیوٹرینٹ اور جتنے بھی پوسکتتو کی پودھوں کو آو سکتا پڑتی ہے وہ شروعات سے ملنے لگ جائیں گے اور آپ کا جو پودھا ہے وہ شروع سے ایک دم سوست اور ہیلدھی ہوگا اور جتنا سوست اور ہیلدھی پودھا ہوگا اتنا ہی وہ ایک تو گرمیوں کو اسٹریس سے بچا رہے گا ساتھ ہی لگنے والی جتنی بھی بیماریاں ہوتی ہیں ان سے بھی پودھا ہے وہ محفوظ رہے گا آگے بات کریں گے دوستو اپن کو راسائینک خادوں میں کیا کچھ ڈالنا ہے تو کھیت کے تیاری کرتے وقت آپ راسائینک خاد میں ایک بیگ ڈی ای پی مطلب ڈائی امونیم فاسپیٹ جرور ڈال دیجی اسی کے ساتھ آپ سو کلو مطلب دو بیگ سنگل سوپر فاسپیٹ بھی انہی کے ساتھ ڈال دیجی اسی کے ساتھ آپ پینتیس کلو میوریٹ اور بیس کلو آپ یوریا لیجی اور انہی کے ساتھ آپ لگ بگ ساتھ سے آٹھ کلو مایکرو نیوٹرینٹ کوئی بڑھیا کمپنی کا جرور لے لیجی اور ان کو آپ ملانے کے بعد اچھے سے کھیت کے اندر برکاؤ کر دیجی جب آپ برکاؤ کر دو اس کے بعد آپ اپنے کھیت کے اندر اچھے سے جھتائی کیجئے جھتائی کرنے کے بعد آپ اس میں روٹوویٹر چلا دی اب بات کریں گے دوستے کامیاب کسان کے اسٹریٹیجی نمبر دو مطلب بیج سیلیکشن کے اندر اپن کو کچھ سافدھانیاں برت نہیں ہے ہمارے دیش کے اندر ادھکتر کسان کیا کرتا ہے کہ وہ دکان پہ جاتا ہے دکاندار بھائی جو بھی بیج اس کو پکڑا دیتا ہے اسی کو اگر دھانیاں فصل کی بھائی کرنے جا رہے ہو تو آپ بیج کے اندر سافدھانیاں رکھیں تو میں آپ لوگوں کو کچھ بیج ریکمینڈ کروں گا اگر آپ ان بیج کو اپنے کھیتوں کا اندر لگاؤ گا تو ان کے جو ریزلٹ ہے وہ بہت شاندار آپ لوگوں کو ملیں گے تو ان کے اندر ایک ہے نامدھاری شیڈز کا سربی دوسرا ہے آر کے بلس تیسرا ہے وینر کا مشکان ان میں سے آپ کوئی بھی بیج لے کائیے باجار سے اور اپنے کھیتوں کا اندر لگا دیجئے آپ بات کریں گے دوستو بیج کی کتنی ماترہ پر ایک کڑ کھساب سے رکھنی ہے چونکہ گرمیوں کا موسم ہوتا ہے اس کے اندر جرمنیسن پر کریا ہے وہ سردیوں کے مقابلے کچھ کم ہوتی ہے تو اس کے لیے اپن کو بیج کی ماترہ وہ تھوڑی بڑھانی پڑے گے تو اس ٹائم پر آپ لگ بھگ دس کلو سے اور بارہ کلو کے بیج میں آپ اپنے کھیتوں کا اندر بیج کی جو ماترہ وہ رکھئے ساتھی دوستو اب بات کریں گے اپنے بھوائی کرنے سے پہلے اس بیج کو اپچائرت کس طرح سے کریں اور کون کونسی اور ساو دھانی برتے جس سے کہ ہمارا جو بیج ہے وہ بڑھیا طریقے سے جرمنیٹ ہو چونکہ گرمی کے موسم میں سب سے زیادہ جو پروولم آتی ہیں کسانوں کو سامنے دھنیا فصل میں وہ بیج کی جموار کے روپ میں آتی ہے تو اس کے لیے آپ اپنے بیج بیج کو سب سے پہلے لے کائے بیج کو دیکھئے اگر وہ دو ہصو کے اندر ٹوٹا ہوا بیج ہو تو ٹھیک ہے اگر وہ دو ہصو کے اندر ٹوٹا ہوا بیج نہیں تو دو ہصو کے اندر ان بیج کو آپ توڑ لیجئے گرمیوں کے موسم کے اندر سردیوں کی اپیک چھا جو بیج ہے وہ کم زیرمنیٹ ہوتا ہے اور زیادہ دن میں زیرمنیٹ ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو یہ بیج دو ہصو میں توڑنے کے بعد ایک سوٹی کپڑے کا اندر باندھنا ہے اس کو باندھنے کے بعد آپ اس کو لگ بگ آٹھ سے دس گھنٹہ پانی کے اندر بھیگو کر رکھو پانی کے اندر سے آپ آٹھ دس گھنٹے بعد جب بیج کو نکالو تو نکالنے کے بعد اس بیج کو آپ کسی چھاؤدار جگہ کو اوپر رکھئے اور اس کے بعد اس کو آپ اپچائرد کر لیجی تو آپ باوشتین لیجی ہے جس کا اندر کاربین ڈیجم آتا ہے اس کو آپ دو گرام پر کلو بیج کے حساب سے آپ اس کو بچائرد کر لیجی تو دوست اب بات کرتے ہیں اپن بوائی کی ویدھی کون سے اپنا ہے یا تو آپ میڑ ویدھی اپنایا یا پھر آپ بیڑ ویدھی اپنایا اور یہ دونوں ہی آپ نہیں اپنا سکتے ہو تو آپ کیاری ویدھی سے بھی گرمیوں کی سیجن کا اندر دھنیا کی بوائی کر سکتے ہو اس کا اندر آپ کو ساو دھنی یہ رکھنی ہے کہ کیاریوں کی جو لمبائی چوڑے ہوئے آپ کو چھوٹے رکھنی ہوگی لگ بھگ دس فٹ لمبی اور چار فٹ چوڑائی اس سے زیادہ آپ اپنی کیاریوں کی چوڑائی اور لمبائی مت رکھیں آپ ان کے اندر بوائی کر سکتے ہو اب بات کریں گے دوستو اس کے اندر آپ کس طرح سے بوائی کریں تو آپ آج کل شیڈ ڈریل چل رہی ہے ٹیکٹر کے مادھیم سے بھی آپ شیڈ ڈریل سے بھی بہو سکتے ہو یا پھر آپ چھٹکاو ویدھی سے بھی بہو سکتے ہو یا پھر آپ ایسا کیجئے اپنے خیتوں کا اندر پہلے چھٹکاؤ کر دیجئے اس کے بعد روٹیویٹر چلا دیجئے اس کے بعد آپ میڈ بنا دیجئے یا پھر بیڑ بنا دیجئے اور یا پھر آپ کیاریوں کے اندر اگر کیاری بنا رہے ہو تو آپ پہلے کیاری بنا لیجئے اس کے اندر ہاتھوں سے چھٹکاؤ کر کے اور پھر ہاتھوں سے ملا کے اور اس کا اندر شیچائی کرنی ہے شیچائی سے پہلے دوستو آپ بات کریں گے اپن کی خرپتوار کا کس طرح سے نیانترن کریں تو جب آپ اپنے کھیتوں کے اندر دھنیا کی بوایی کر چکے ہو اور آپ سچائی کرنے جا رہے ہو تو اس سے پہلے آپ کو پینڈے میتھلین لگ بگ ایک لیٹر پر اکڑ کے حساب سے اپنی کھیتوں کے اندر سپری کرنی ہے پینڈے میتھلین کی سپری کرنے کے بعد آپ کو ترنت سچائی کر دینی ہے یہ کرنے کے بعد دوستو اگر آپ کے کھیتوں کے اندر خرپتوار پھر بھی نکل آتے ہیں ایک سولہ لیٹر والے پمپ میں لگ بگ پندرہ سے اور بیس ایمیل کے بیچ میں ترگا سوپر ڈال کے آپ کھڑی فسل میں سپری کر سکتے ہو اس سے آپ کی جو جتنی بھی سکری پتی کے خرپتوار اگر بعد میں نکل بھی آئے ہوں گے تو وہ ختم ہو جائیں گے اب بات کریں گے دوستو اپنے کھیتوں کے اندر ہمیں سچائی بیوستہ کس طرح سے کرنی ہے تو جب آپ پہلی سچائی کرنے جا رہے ہو چاہے وہ آپ پھلڑی ریگیسنگ مطلب کھلے سچائی کر رہے ہو یا پھر آپ سپرینکلر چلا رہے ہو یا پھر آپ ڈریپ چلا رہے ہو تو جو پہلی سچائی کرنی ہے وہ آپ کو اچھی گہری سچائی کرنی ہے مطلب آپ کا کھیت ایک دم تر بطر ہو جانا چاہیے اور جب آپ دوسری سچائی کرو وہ لگ بھگ پہلی سچائی سے تین یا چار یا پانس دن بعد وہ آپ کی میٹی کا انوسار اس کے بعد کھیت کے اندر جب آپ کا دھنیا جرمنیٹ ہو جائے اس کے بعد جو سچائی کرنی ہے اس کے اندر آپ دیکھیں جب تک آپ کے کھیت کی اوپر کی سطح ہے ہلکی بھر بھری نہ ہو جائے شروعاتی چرنے کی بات کر رہا ہوں دوستو کیونکہ اس ٹائم پر جو ہمارا پودھا ہے وہ بلکل چھوٹا ہوتا ہے اگر اس ٹائم پر وہ اس ٹائم کے لیے اگر وہ پانی کے اندر ڈوبا رہ جائے گے تو آپ کے فسالیں وہ خراب ہو جائے گی یا پھر آگے جن کسانوں کا کھیتوں کا اندر جو پیلی پتی کے سمجھ سے آتی ہے وہ گرمیوں کی وجہ سے نہیں آتی وہ زیادہ سچائی کی وجہ سے آتی ہے جب اپنی فسال لگ بھگ پندرہ سے بیس دن کے ہو جائے اس ٹائم پر آپ کو لگ بھگ ایک ایک کڑک اندر پندرہ سے بیس کلو یوریا لینا ہے اسی کے ساتھ آپ کو لگ بھگ پانچ کلو جنک لینے اور ان کو ملانے کے بعد آپ کو فینک دیں گے کھیت کے اندر اوپر سے سچائی کر دیں گے کھیت کے اندر جو بھی اگر ہلکا پیل اپن ہوگا وہ بلکل ختم ہو جائے گے آپ کی فسالیں ایک دم لسک گرین ہو جائے گی اس کے بعد آپ کو اسپری کر دینی اسپری کے اندر آپ کو تھائیمی تھگزم لینا ہے تھائیمی تھگزم کے ساتھ آپ ساف پاؤڈ جس کے اندر کاربینیزم مین کو جیب ہوتا ہے یہ لے لینا ہے کہ اسپری کر دینی ہے اس سے آپ کی فسالیں ایک دم بہت ہی شاندار طریقے سے چلے گی اور لگ بگ 25 سے 30 دن کے بعد آپ کی فسالیں وہ ہارویسٹنگ کے لیے تیار ہو جائے گی یہ سب کام کر لیجئے دوستو آپ کی فسالیں بہت شاندار منافض دے گی ساتھ ہی بڑھیا اس سے اتپادن ملے گا دھنے والد